پیڑاوہ سے ہم خبر ڈاکٹرز نے لاپرواہی کے چلتے معصوم کی جان گئی ہے تو یہاں پر ڈاکٹرز کے لاپرواہی کے چلتے معصوم کی جان چلے گئے پریجنوں نے ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا روح لگا ہے پریجن ڈھائی گھنٹے تک لگاتے رہی ڈاکٹرز سے دو ہار ٹوکن نمبر آنے پر شروع کیا علاج اپچار کے دوران ہوئے ساتھ مہینی کی بچی کی مور بھڑکے پریجن ماملے کے شکایت درج کرانے پہنچے تھانے کوٹ روڈ اس تھر بھاردواج اسپتال کا یہ پورا ماملہ ہے تو یہاں پر پریجنوں کا صافتہ اور پیاروں تھے کہ ڈاکٹرز کے لاپرواہی کے چلتے معصوم بچی کی جان چلے گئی ہے چڑاوہ سے ہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھڑکے پریجن ماملے کو لے کر یہاں پر تھانے پہنچے کوٹ روڈ اس تھر بھاردواج اسپتال کا یہ پورا ماملہ ہے بات ایک اور ہم خبر کے چکستہ منتری راجیند راٹھول آج اجمیر کا دورہ کریں گے مدار میں پراکنکس واسطہ کے اندر کا شرن نیاز کریں گے جیلن میڈکل کالج پہ چکستہ ویبھا کے لیں گے بیٹھک اور موسمی بیماریوں کو لے کر کریں گے چرچہ تیندر جلس انساغن راجیند راٹھول جاگری آج موجود آئیں گے ہم خبر میں آپ کو بتا رہے کہ یہاں پہ جیلن میڈکل کالج میں چکستہ ویبھا کے آج بیٹھک کر لی جائے گی اور موسمی بیماریوں کو لے کر چرچہ کی جائے گے جس طرح سے موسمی بیماریوں کا تہر برپ رہا ہے اس کو چلتے اسی عشاء کو لے کر چرچہ ہوگی جنس انساغن راجیند راٹھول آج اجمیر کا دورہ کرنے والے ہیں مدار میں اسپاس تکیندر کا آج وہ شرن نیاز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جیلن میڈکل کالج میں چکستہ ویبھا کے آج بیٹھک بھی لیں گے کیندر سرکار کے مہتوکانشری سانسد آدرش گرام گیوجنا کو لے کر جلد ہی سانسدوں کی کلاس لگنے والی ہے جاپر میں 26 اکٹوبر کو ہونے والی کارشالہ میں کیندری گرامیڑ ویقا سمتری چودری ویریندر سوبے کے سانسدوں کی کلاس لیں گے کارشالہ میں زیم وصندرہ راجیند بھی حصہ لیں گے جاپر میں ہونے والی کارشالہ میں راجستان کے زلادکاری اپنے اپنے زلوں میں آنے والے آدرش گاؤں میں چل رہی کاموں کی جان کاری دیں گے سانسد بھی اپنے گود لے گاؤں کی وقاس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں 25 لوگ سبح اور 10 راجے سبح سانسد ہیں جن میں سے آنند شرما کو چھوڑ سب ہی نے ایک ایک گاؤں گود لیا ہے پردیش میں گاؤں کے وقاس کو رفتار ملے گی راجستان میں بجٹ میں کیے اپنے وادی کو نبھاتی ہوئے منڈرکہ کے کام کو یوجنا میں شامل کر پچاس کروڑ روپے کا بجٹ جاری کر دیا ہے یہ جانکاری گرامیر وقاس اور پنچائیتی راجمنٹری سوریندر کوئل نے جیپر میں دی ایک بیان میں دی انہوں نے بتائیں کہ بجٹ کا استعمال 235 گاؤں کے وقاس کے لیے کیا جائے گا ہر گاؤں کے لیے 20-20 لاکھ روپے کی راشی جاری کی جائے گی جسے گاؤں میں وقاس کارے کر آئے جائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ صوبے میں دو سو ودھائیت پچیس لوگ سبہ سانسد دس راجست سبہ سانسد ہیں جنہوں نے پرشریتروں میں ایک گاؤں گود لیا ہے جیپر میں مینا میرا ویوات کو لے کر آکر اوش ریلی ہے ریلی کی اگوائی راجپا نیتا کروڑی لال میڈا نگی ریلی میں بڑی سنکھا میں میرا اور مینا سماش کے لوگ ہیں اور یہاں آپ کو بتا دیں کہ مینا میرا ویوات پر سرکار کا کہنا ہے کہ دونوں این بھی ہیں لیکن پردرشن کاریوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر سرکار اپنا رخ اسپشٹ کریں جیپر کے بسی میں سرکشاہ کے لیے بھارے پولیس بلکی بھی تیناتی کی گئی ہیں ساتھ ہی اگر رحمتر گلابچن کے دارہ کا کہنا ہے کہ پردرشن کاریوں کو لوگتان ترک پریکیس اپنے مام جاتے ہیں موسیقی 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 کہ ہمارا گیاپن لینے کے لیے یا تو منتری آ جائے ورنہ پھر ہمیں ہمارا فیصلہ کرنا پڑے گا موسیقی دیکھیں یہ مینا اور مینا کی لہری برچسو کی لڑائی ہے یہ کوئی مینا سماج کے لیے لڑائی نہیں ہے مینا سماج کا نیتہ کون بڑا ہے یہ مینا سماج کے نیتہ آپس میں لڑکے ثابت کر رہے ہیں سرکار کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا کوٹ میں سرکار اپنی پیار بھی کر رہی ہے اور مینا اور مینا کے لیے سپسچ بھی ہو چکا ہے اس کی یہ جو انتر ہے وہ سپیلنگ مسٹیک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے سرکار ساری سبیدہ دے رہی ہے پر یہ برچسو کی لڑائی کی رو ریڈال مینا این اردر مینا لیڈر میں ہے اس سے سرکار کا کوئی لیلہ دینا نہیں ہے پردیش کانگرس بھی میرا اکروش ریلی کو لے کر راجنیتی میں کوتھ پڑی ہے میرا میرا ویواد پر پیسسی اپادر شرجنا شرما کی اور سرکار کے اور سے 23 ستمبر اور 30 ستمبر کے دو سرکلرز کو واپس لیا جائے ساتھی سرکار کے اور سے نیالے میں سپسٹیک کرن دیا جائے ویواد کی وجہ سے میرا سماج آج ریلی کر رہا ہے سووے کے شم نیوجین منتری سوریندر پاسنگ ٹیٹی بارہ پہنچے جہاں انہوں نے ویبھاگی اور زلے کی اتھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اور ویبھاگی کاری کی سمکشہ کی بیٹھا کے بعد منتری نے کہا کہ یوباؤں کا آر ایس ایل ڈی سی کی مادھم سے پرشوشن بھی کر روزگار دلائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرکار نے پورے راجستان کے یوباؤں کو روزگار دینے کے ادیشے سے راجستان کوشل اور آجیوی کا دکاز کے اندر سنچالک کر رہی ہے جس کے ذریعے یوباؤں کو روزگار دیا جائے اس ویبھاگ کے کام کی سمکشہ کرنا اور ہمارے ان ویبھاگ کی جو یوجنہ ہیں مزدور کے لیے اور نوجوان کے لیے ان کا لاب اس ورگ تک جا رہا ہے اس سب کی سمکشہ کرنا ادگاریوں کے ساتھ بیرگر جو ہم نے دشان اردیش یا ہم نے جو بیوستہ کی ہیں وہ درختل پر لاغو ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے ہم آپ کے اس جلوں کے دوروں پر سپریم کورٹ کے مکھے نیادیش نیادی پتی ایچل دتو اجمیر پہنچے جہاں انہوں نے خواجہ موندین حسن چشتی کی درگاہ میں حاضرے دی ایچل دتو نے خواجہ صاحب کی مزار پر مکملی چادر چڑھائے اور اکیگر کے ایک فول بھی پیش کی اس کے ارامہ انہوں نے تیری خنگری پوشکر پہنچ گئے جگہ تپیتہ برمہا کے آردی اتاری اور اس کے بعد مکھے نیادیش کے پوشکر سروبر کی پوجہ مکھے نیادیش دتو کے درمہا مندر پہنچنے پر کریش پر اچھا لے ہیں گاندھی چیندی کی موقع پر صوبے کی چکسہ ویبھاگ نے نیشنل آئرن پلس انشیچیو ابھیان کی شروعات کی کارکم کی شروعات چکسہ مندری راچان راکھان نے جہ پر کے ویبھاگ نے اس موقع پر چکسہ مندری نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آئرن کے سرکھ لے چکسہ مندری راچان درابان نے بتایا کہ صوبے میں ایک لاکھ چھ ہزار بچے اینیمیا سے پیڑے تھے اور راچان سرکار کے اوز سیلسل آئرن اپنے آنچلائے گئے تاکہ ایک کروڑ چھے لاکھ بچوں کو آئرن کی دوائیں دی جا سکتے کے اندر پادہ سرکشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ چھ ہزار ہمارے بچے اینیمیا سے پیڑت ہے ہمیں ایک عبیان چلا رہے ہیں نیسل آئرن پرس انسینٹیو انسینٹیو کارکرم نپی جس کے مادم سے ہم ایک کروڑ چھ لاکھ بچوں کو آئرن کی دوائوں اور شرپ کے مادم سے اینیمیا دور کرنے کی کوشش کریں گے صوبے کے پریوان منطری یونس خان سی ام وسندرہ راجے کے گرہ جلے جھالاوار پہنچے جہاں انہوں نے رائیپور قسمے میں آئیوجد سرک سرکشن سبتہ کی کارکرم میں حسن لیا انہوں نے جندہ کو مکہ منطری راجے کا سندیش حسن آتے ہوئے ریعتایات نیموں کے پالن کے تریت کیا اور کہا کہ جاتورت کا بھیان لگاکار چلتا لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی دیش میں آج تو کتنے بڑے سطر پر سرک سرکشن کو لے کر اتنا بڑا کارکرم آئیوجد نے کیا گیا کہ آپ کا جیوان امول ہے اس کی قیمتی جیوان کو سمجھتے ہوئے وہان کا چالن سرکشن کے ساتھ ساودانی کے ساتھ اور بہت ہی نیانفیت گتی میں اور سڑک نیاموں کو پالن کرتے ہوئے کریں یہی سندیس مانی مکہمدری جی کا پورے پردیس کی جنتہ کے نام سے سوائے مادوپور میں زمین کے لالچ میں قدم پتی نہ خوفناک واردات کو انجام دیا ہے کلیو کی بیٹے نے اپنے پتنی کے ساتھ مل کر اپنے ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا معاملہ بولی تھانہ علاقے کے نئے ڈھاڑی جلال پورا گاؤں کا ہے جہاں پر شریداز اور شنکرلال نامک دو بھائیوں میں پچھلے کئی دنوں سے زمین کو لے کر بیواد چل رہا تھا شکروار کو دونوں بھائیوں میں زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور بیٹے کو جھگڑتے دیکھ ماں بیچ بچاف کرنے آئی تب ہی شریداز اور اس کے پتنی نے ماں پھولا دیوی کے اوک کوئے میں دھرکیل دیا دو برے سے پھولا دیوی کی موت ہو گئی سجنہ پر پولیس موقع پر پہنچے دونوں آروفیوں کو حراست ملے لیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے گاؤں جلال پرہ میں ایک عورت مر گئی ہے جس میں وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ دو بھائیوں میں شنکر اور سیتناس میں جھگڑا ہو گیا تھا تو جھگڑے کے دوران اس کے ماں اس کو بچانے آئی تو سریداز اور اسی پتنی نے اس کوئے میں دھرکیل دیا ایسی بات جانکاری میں آئی لاز کو پوشٹ آمٹم کے لیے لائے پوشٹ آمٹم کرایا جا رہا ہے مقتمہ ترس کر کے انسندان سے جو بھی حالات ہوں گے ناغور زلے میں ایک کوئے سے دو یوکوں کی لاش ملی ہے معاملہ تھاولہ تھانے کے علینی آواز گاؤں کا ہے جہاں پر رائکو اڈھاڑی کے پاس بنی ایک کوئے میں دونے یوکوں کی لاش ملی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں یوکوں کی لاشوں کو باہر نکلوایا اب تک دونوں شبوں کی شنکت نہیں ہو پائی ہیں ناغور پولیس اجمیر بیکہ نے جوکپر چروع اور جیپر کے آس پاس کے زلوں کے تھانوں میں وہاں سے سات دنوں سے لاپتہ یوکوں کی جانکاری جھٹانے میں لگ گئی ہیں بیلوانا میں پانی کے ٹینک میں محلہ اور بچے کی لاش ملنے سے سنسری فیل گئی ہے سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں کی لاش ٹینک سے باہر نکالی گھردہ تلک نگر کی ہے جہاں مکام کے باہر والے پانی کے ٹینکوں میں محلہ اور بچے کی لاش ملی محلہ کی شناک کا بڑھلا چوراہی کے پاس رہنے والے زیا کے روپے ہوئی ہے جو کہ گروبار کی رات اپنے دس مہینے کے بچے کو ساتھ لے کر اپنے گھر سے نکل رہی تھیں محلہ مانسک روپ سے پریشان تھے غلال پولیس ماملے کے جانچ پر رہی ہیں دارپور کے بسری پنچار سمیتی میں رشوت لینے کے ماملے بھی گرفتار بابو کے سندگ دخالق میں موت ہو گئی بسری پنچار سمیتی میں کارت بابو امیش پنجوری کو ای سی بی نے شرم پچین کارڈ اور شادی کے لیے اندان راستی دلانے کے بدلے میں چھ ہزار روپے کی رشتت لیتے ہوئے پکڑا ہے جس کے بعد گروبار شام کو رہا کر دیا گیا اور اس کے بعد گھا جاتے سمیں اس کے سندگ دخالق میں موت ہو گئی جس کے پولیس نے جانچ شروع کر دی ہیں سیگر پولیس کو نوجہ تو بچی کو اسپطال کے شوچالے میں پھیکے جانے کی ماملے میں اہم سراغ ملے ہیں پولیس کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے جس میں دو محلائیں بچی کو شوچالے میں پھیک کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کبزے پہ لے کر آروپی محلائوں کی تلاش شروع کر دی ہیں آپ کو بتاویے کہ تیس ستمبر کو نوجہات بچی اسپطال کے شوچالے میں پڑے دیلے ہیں نوجہات بچی فیلان اسپطال میں بھرتی ہیں جہاں نرز اور ڈاکٹرز اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں ہاں نرز اور ڈاکٹرز اس کی دیکھ بھرتی ہیں ہگوان سے جمتکار کرنے کا بھروسہ ہیں شاپورہ میں دھوکہ دھڑکی آروپی کو پکڑنے گئی پولیس پر آروپی کے پریجروں نے جال لے وہ حملہ کر دیا حملے میں تھانپ ربھاری سمیت ساتھ پولیس کر میں اگھائل ہوئے جنہ علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروائے گیا پولیسیں آروپی سمیت تین لکھوں کو گرفتار کر دیا دیسل آروپی سریش رولانیا کے خلاف اور زمین ماملے میں دھوکہ دھڑک کرنے کے شکایت درج ہیں اور اسی ماملے میں پولیس آروپی کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچے تو سریش کے پریجروں نے پولیس کرمیوں پر لاتھیاں بھرسانی شروع کر دیا پولیس کرمیوں کے آنکھ میں مرچ اور مٹی پھین کر آروپی کو چھرانے کی کوشش کی دیا حملے میں محلہ کانسٹیبل سوچ ساتھ پولیس کر میں گھائل ہوئے شاہ پورا پولیس کی ٹیم میرے نیترتو میں تھانا کے مقدمے میں مجھن سریش رولانیا گرفتاری کیلئے اس کی دانے میں گئی تھی گرفتاری کے دوران سریش رولانیا ہم نے آریسٹ کر لیا تھا لیکن اس کے جو بھائی ہیں اس کے پر کی جو عورتیں ہیں انہوں نے گرفتاری کا ویروت کیا اور ویروت کے دوران کچھ پولیس کر میں بھی چھوٹے بھی آئی ہیں کوٹاوی روڈویس جیپوں کے پرمنت اس انچالا پر ڈرائیور سے وصولی کرنے کا آروق لگایا ہے پیڑیت نے اس بارے میں روڈویس کے ادھیکاروں سے شکایت کی پیڑیت نے چھترلال نے بتایا ہے کہ اسے کئی بار دل کا دورہ پڑ چکا ہے جس وجہ سے وہ بس چلانے کی وجہ آفیس میں کام کر رہا ہے پربند اس انچالا کا آفیس میں کام کرانے کے ویسے میں اسے ہر مہیرے پانچ سو روپے وصول پہ رہا ہے اور اب ہر مہیرے ایک ہزار روپے دینے کو کہنے ہیں دوسرے کمچاریوں نے بھی پربند اس انچالا پر وصولی کا آروق لگایا ہے تو وہی پر پربند اس انچالا پر آروق کو غلق پڑ رہا ہے دینگو کے گھاں تک وارس نے اب ٹونک زلے کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے پچھلے ایک مہینے میکھی زلے میں دینگو سے پین مریضوں کی ماتھ ہو چکے ہیں جبکہ نبی سے زیادہ مریضوں نے دینگو کے پوشٹی ہوئی وہیں چکرسہ ورہاک دینگو کے بڑھکے آنکھڑے پر انکوش لگانے کے بجائے اپنی ناکامی چھپانے کی اگواہت ہو چکا ہے چکرسہ مہکوے سے جوڑے لوگوں کے مانے کو زلے کے سادہ دسپدال میں اب تک دینگو پیڑک مریضوں کی جانچ رپورٹ میں دینگو ہونے کے بازوں بھی پوشٹی نہیں کی جا رہے ہیں آلور میں دینگو کا کہن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سرکاری اسپتالوں کے آکڑوں کی مانت وزلے میں اب تک دینگو کے 134 ماملے سامنے آ چکے ہیں نجی اسپتالوں کی رپورٹ جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ آکڑہ 300 سے زیادہ ہے مریضوں کی بڑھتی سنگھا کو دیکھتے ہوئے راجیب گاندھی اسپتال میں دواؤں کا سٹاک بڑھا دیا دیا دینگو وارڈ میں ایکسٹرہ بیٹ لگوائے گئے زلے بھر میں سروے کر دواؤں کا چھڑکا بھی کیا جا رہا ہے جنجروں میں چوروں کا آتنک بڑھتا جا رہا ہے تازم آملا پیچانوا گاؤں کا ہے چہاں پر چوروں نے کسان کے گھر پر دھاوا بول کر لاکھوں کے زیور نگدی پر ہاتھ صاف کر دیا گھڑنا کے وقت پر پریوائے کھٹ میں فصل کاٹنے کے لگا ہوا تھا اور اسے بیچ چور گھر میں داخل ہوئے اور وہاں رکھی پچاس ہزار روپے کے نگدی اور تین لاکھ کے زیور لے کا فرار ہو گئے آپ کو بتا دے کہ علاقے میں پیشے دو دنوں میں چوری کے چار پامنے سامنے آ چکے ہیں لیکن پر اس آروپیاں کب تک سراغ نہیں لگا پائی چوری کی بڑھتی بھار داتوں سے اس تھانی لوگوں میں خاصے ناراض کی ہیں دیکھا تو تالا مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر آئے تو کوٹھے کا بھی تالا ٹوٹا ہوا تھا اور بھی تر دیکھ کے وہ سامن بکھرا ہوا تھا پھر آنے اپنے پاڑوشی ہے رامکر اس کو جا کے بوجا تو اس نے بھی نہیں دیکھا پھر یہ آکے سامن دیکھا پھر ہم پاڑوش میں پھون کیا پھر پولیس میں ہم نے رپورٹ درج کروائی وعدات یہ ہوئی کہ قریب چار بجے کے لگ بگ مکیش لڑکا کھیت سے آیا آنے کی جسٹ بعد اس نے اپنے گھر میں دیکھا تو مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر آ کے دیکھا تو کمرے کا بھی تالا ٹوٹا ہوا تھا کمرے میں پورا سامن بکھرا ہوا تھا چیتاور کرنے ہوئے دردنا خاصے میں دس ہیاتری غائل ہو گئے غائلوں کو اسپطال میں بھرتی کروائی گیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ہاساں بھال سوڑا گاؤں کے پاس ہو جہاں پر تیز رفتار سے آ رہی بس سامنے کھڑے ٹرک سے جا بھڑی ہاساں میں بس کے ڈرائور کنڈکٹر سمیت دس لوگ غائل ہوئے سبھی سائلوں کو ساولی اسپطال میں بھرتی کروائی گیا سوڑا تھا اٹھا تو دیکھا کھڑے ہوئے ٹرک میں بس بس بھی بس ٹرائور کنڈکٹر ساولی اسپطال میں بھرتی کروائی گیا پرتاب کر پولیس نے براؤن شگر تسکر کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے تسکر کے پاس سے پولیس نے تین لاکھ روپے کی براؤن شگر برامت کی پولیس نے تسکر کو رٹھانجرہ تھانر شریعت رکے بھواسیہ علاقے میں ناکہ بند کر پکڑا آروپی تسکر گادولہ کا رہنے والا ہے اور گراؤن شگر بیچنا یوک کا پیشہ ہے پولیس نے انٹی پی ایس ایکٹ کے دہت معاملہ دیچ کر آروپی سے پوچھتا شروع کر دیں پولیس سے پتہ لگانے بھی جوٹی ہے کہ تسکر کا کاروبار کتنا بڑا ہے اور کون کون سے لوگ اس میں اور شامل ہیں رٹھانجرہ تھانا کشیتر میں گادولہ گاؤں کے پاس اس تھی انی ایک گاؤں گھواسیہ گاؤں کے پاس تھانا دکار اسری سوائی سنگھ کی اور سے آقسمک روپ سے ناکہ بندی کی گئی ناکہ بندی کے دوران پولیس نے ایک ٹرک کو پکڑا ہے جسے کاسمیٹک سامان کی آرٹ میں شراب لے جائے جا رہے تھے پولیس نے ٹرک سے دو سو پچاس کارٹن شراب بنامت کی ساتھی دو یوکم کو بھی گرفتار کیا پولیس نے مخبر کی سوچنا پر ناکہ بندی کا ٹرک صدر تھانے لاکھوں میں پکڑا ٹرک سے زبطہ کی شراب کی گیمنت سفرہ لاکھ روپیان کی جاری ہی ہے پولیس نے دولوں تذکروں کے اخلاق ہم ندیج پر جانسوں کر دی رازدھانی چیپر کے مہش نگر میں ایک طرف کچھرے کامبار لگا ہے اور وہیں سے درگند کے قارن لوگوں کو موہ پر کپڑا رکھ کر گزرنا پڑتا ہے کچھرے کے ٹھر پر جانور منڈراتی رہتے ہو اس کے پاس سے گندہ پردوشت پانی دے رہا مکھے سرک میں بدحال درگند بھرے اس اسطحان سے نکلنے کے بعد بھی لوگوں کو پریشانی سمکتے نہیں ہوتی کچھرے کے قارن پیدل چلنے والوں کو اس سے خاصے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ استطحیق اس بازار کی کسی ایک سرکی نہیں بلکہ سبھی سرکوں کی ہیں اس سے گندگی کے قارن اسطحے میں رہنے والے لوگ آئیتے نسطن کے منکشک کار ہوتے رہتے ہیں یہاں گندگی بہت جا داری تھی جگہ جگہ سوروں نے اپنا اسطحان بنا رکھا ہے گروں کے باہر تبکی کولوں نے اسی بڑی آئے لیکن آپ دیکھو کچھرے کا ڈیر دیکھ رہے ہیں نالیا دیکھ رہے ہیں بھریوی کوئی سفائی کرمی کا کوئی آگات مطلب آتا نہیں ہے صاف کچھرہ اڑتا نہیں ہے ٹیمز رہے مڈتا نہیں ہے چکایت بھی کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں کرم چاہیے لوگ ایک طرف دیش پر میں گاندھی جہنتی منائی جا رہی ہے مہاتمہ گاندھی کو یاد کیا جا رہا تھا تو وہی پر دوسری طرف المر میں گاندھی جی کی پرتیمہ بدحالی کا شکار ہے پرتیمہ کے چاروں طرف کچھرے کے ڈھیڑ لگے ہیں مالا کھڑا کسبے میں گاندھی جی کی یہ پرتیمہ سال انہیں سو انچاس میں ستھاپت کی گئی تھی لیکن پرتیمہ کی نیمی طور پر صاف سفائی نہیں ہوئی گاندھی جہنتی کے موقع پر بھی جن پرتی ندھیوں نے بھی اسے پرتیمہ کی سدھ نہیں لی سوائی مادو پر میں گاندھی جہنتی کے موقع پسیم وسندرہ راجے نے زلہ اسپتال کا دورہ کیا انہیں نے گاندھی گری دکھاتی ہوئے اسپتال پر سر میں چھاڑو پوچھا لگائیں صفائی ابھیان کے بعد سیم وسندرہ راجے نے اسپتال کے باہر لگے تھڑی کے پاس پہنچ کر چائے کیچپ سیاں لی انہوں نے لوگوں سے اپنے آس پاس کے علاقے کو صاف رکھنے کی اپیل کیا اور اسے موقع پر سیم کے ساتھ اس آنسا سکھبی سنگ جون پوریا ویدھائک دیہ کماری ویدھائک مانسنگ گوجر بھی موجود تھے پردیش میں گاندھی جینتی منائی جا رہی ہے اور اسے موقع پر جگہ چگہ کارکرم آئیو جت کر راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی کو شدھانج لے دی گئی آپ اپنے ٹیلی فیسن سکریم پر الگ الگ شہروں کے چھے تصویریں دیکھ رہی ہیں سوائی مہدھوپور شاہپورا جنجنو لڈنو پربستر چتہ اور گھر کی پہلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں سوائی مہدھوپور کی ہے جان سیم و سندرہ راجی نے مہاتمہ گاندھی کی پردما پر پھول چڑھایا شاہپورا میں نگر پالکہ میں آئیو جت کارکرم میں باپو کو شدھانج لے دی گئی اسی تصویر جنجنو کی ہے جہاں پر گاندھی پارک میں سرب دھم سبھا کا آئیو جنگ کیا لیا لادنو پربستر اور جنجنو میں بھی گاندھی جنتی کے موقع پر کارکرم آئیو جت کی گئے لوگوں نے باپو کے بتائے راستے پر چلنے کا سنکل پریا راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی کی جنتی پسوچ بھارت کی پرکلپنا کے لکشے کو ارجط کرنے اور جاگ رکھتا بڑھانے کے لئے لکشمن گڑھ میں ٹوڑا گاؤں کے لوگوں نے ہاتھ میں جھاڑو تھا کیا بچے ہیں کیا بودھے ہیں کیا جوان یہاں تک کہ محلاؤں نے بھی سفائی کی موچے پر پوشوں کا برچر کر ساتھ دیا گاؤں کے وال جھاڑو ہی نہیں لگا بلکہ نالے کی سفائی بھی کی گئے اور اتکرمن کو بھی ہٹائے گیا گاؤں کے لوگوں نے بتائے کہ ساف سفائی کا سرسلہ آج ہی نہیں بلکہ روزانہ جاری رہتا جوڑپور میں سوبجے کے ساماجک نیا ادھکارتہ منتری کو باپو اور شاستری کے پوش پانچلی دینی کے لئے کرین کا سہارا لینا پڑا میڈیکل کالچ اور رہے پر مورتی زیادہ اوچھی ہونے کی کارن منتری جی کے لئے کرین منگوائے گئی کرین میں چترویدی اور مہا پور گھنچہ موجہ نے سوار ہو کر باپو کی مورتی کو مالا پہنائی اور اس کے بعد عرون چترویدی شاستی نگچہ رہے پہنچے وہاں پھلال بہادو شاستی کی مورتی بہت اوپر تھی یا عرون چترویدی نے حمد دکھاتی ہوئے رسی کے سہارے اوپر جڑھے اور شاستری جی کو مالا پہنائی اور اس کے بعد عرون چترویدی نے اپنے وباہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تائی سالوں سے پیننم چھاکر وقتی جلد بھی جاری کر دی جائے گی الور گھومنے آنے والے پرٹکوں کے لئے اچھے خبر ہے اس پرٹن سیزن میں پرٹک اسٹیم ایکسپرس ٹرین کی سواری کا مزا لے سکتے ہیں اسٹیم ایکسپرس ٹرین کی پہلی ٹرپ دس اکٹوبر سے شلو ہوگی ڈلیکینٹسے الور کی بیچ چلنے والے سپیشل ٹرین میں ساکھ سیٹے ہیں جس میں پرٹک اسٹسپی درو میں سفر کر سکیں گے اور اسٹیم ایکسپرس میں سفر کے لئے محضہ دو ہزار دو سو پیتارے سکتے ہیں جس میں ہر دوسرے چاکھو چنوار کو آلوڑ جائے گی اور آگے دن دلی لاؤ چاہتے ہیں سین کا سمچالن دس اکٹوبر سے 23 اپرال 2015 تک کیا جائے گا دیکھو جی جو یہ بھاپس کے انجن سلتی اس گاڑی کا نام پھریٹیو میں اور یہ ساو ہر میں اکٹومبر چالوں ہونے والی ہے دوسرے اور چوتھے ویک کے ہر سنیوار کو یہ آتی ہے تین تیس پر اور واپس ہی جاتی ہے لائیوار کو یہ ساتھ شٹر گاڑی ہے اور اس گاڑی سے یعنی کی جو بھی یاتری اور پریٹک بڑے ہی آکرشتیں ہیں موسیقی